چیپ نسٹر کے چندر شکر راؤں نے زلی راجنہ سرسلہ میں کئی تریخاتی پروجیکٹوں کا افتتہ کیا اس میں حیثت میں خائم کیا گیا اپنی نویت کے منفرد ادارے انسٹیٹوٹ آف ڈرائیونگ ٹریننگ اینڈ ڈیسرچ شامل ہے چیپ نسٹر نے کنگلہ پلی منڈل میں ڈبل بیٹو مکانات کا افتتہ بھی کیا اور اس کے کاغذات مکینوں کے حوالے کیے کیسی آر نے سرسلہ میں ایک نرسنگ کالیج کا افتتہ کرنے کے بعد طالبات سے ان کی تعلیم اور حاصل سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی چیپ نسٹر کے دورے کے اختتام زلہ کلیکٹرٹ کی نئی امارت کی افتتہی تقریب میں شرکت پر عمل میں آیا ان کی امرار یا ستی وزرہ کیٹی رامہ راؤ وی پشاند رڈی ایس نیلنجن رڈی چیپ سیکرڈیس کومیش کمار اور دوسرے بھی تھے رضا کرانہ تنظیم محسین آزم میشن کی طرف سے مٹینیٹی آسپیل کوٹی میں والپارٹیشن کی تعمیر کیلئے درکار ضروری سامان فراہم کیا جارہا ہے مولانا محمد اسماعیل اشرفی نجف سجل جنشین درکہ حضرت گنج شہیتہ کی نگرانی میں اس کام کو پائے تکمیل کو پہنچایا جارہا ہے دواخانی کی سپریٹنٹ ویجے لکشمی نے محسین آزم میشن کے جذبے کی ستائش کی اس موقع پر مولانا محسین اشرفی یا یہ انسالی اشرفی اور دوسرے بھی موجود تھے جاکت پر کے مجلسی انکرسنپلی احمد پاشا خاضری نے رین بازار دیویجن کے سارٹی کالونی میں غریبوں میں اناج کے کٹس تقسیم کیے مخامی کارپیٹر واسودین اور ان کے والد محمد وسیم نے یہ کٹس فراہم کیے تھے احمد پاشا نے کہا کہ رین بازار میں بلدی اور عبرشانی کے ترقہ دکام بڑی تیزے کے ساتھ جاری ہیں تلنگانہ حکومت نے کرشنہ ندی پر آندرہ پردیش کی طرف سے پوٹی ریڈی پراجیکٹ یہ تعمیر کے کام کو غیر خانونی خرار دیا اور کہا کہ گرین ٹیمپنل کی جانب سے حکم التواہ جاری کرنے کے باوجود تعمیری کام جاری ہے چیویسٹر کے چند تشکراؤں کی دیر ستارت منقضہ ایک آلہ سیتی جلاس میں تعمیری کام سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا تلنگانہ حکومت نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے اور آندرہ پردیش کو تعمیری کام سے باز رکھے سہیت آباد میں واقع بچوں کی جیل میں معصوم اور بیرگونا بچوں کو غیر ضروری طور پر محبوس کرنے کی شکریت کرتے ہوئے ایک خاتون شبانہ نے آج بچوں کی باز آباد کاری کے مرکز پر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اس نے کہا کہ ان کی دو سالہ بچی کو چھے مہینے سے رکھ لیا گیا ہے اور بابا نمہیندگی کے باوجود بچی کو ریاہ نہیں کیا جا رہا ہے سمادی کارکن فراخانی میڈیا کو بتایا کہ ایک اور خاتون کے گیارہ سال کے لڑکے سلمان کو بھی آزاد کروانے کے لیے اس کی ماں کو بڑی تگو دو کرنی پڑ لی ہے انہوں نے موقع میں داخلہ کے ذمہ داروں سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کے اپیل کی اور کہا کہ غیر زوری طور پر محبوس بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کیا جائے حضر آباد کی سیبرکرائم پولیٹ نے دیا ستی وزر سپورٹس 20 انوازگوڑ کے بارے میں فیس بک اور یوٹیوب پر نا ارزیوہ ریماس کنڈے پر ایک نرائی پنچ پرباکر کے خلاف مخدمہ درشکل لیا ہے ٹی ارس لیڈر افتخار الدین احمد ایڈوکیٹ نے اے سی پی سیبرکرائم کی وی ایم پچھتا سے ملاقات کی اور ایک سہری رشی قائد داخل کی انہوں نے کہا کہ سرنوازگوڑ ایک بیلوز خائد ہیں اور وہ دونوں ازلہ رنگا ریڈی اور محبنگر میں بڑی حد تک مقبول ہیں ان کے خلاف نازے بار ریماک سے ان کے چانے والوں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں پیزردو پلی روٹ پر ہفتے کی رات ایک تیز رفتہ لاری کی ٹھکر تھے ایک اسکوٹر پر سوار تین افراد فوت ہو گئے مننے والوں کی شناکت مہاراستہ کے ناندیر کے مطبطین 35 سالہ شیخ خمردین 22 سالہ سے جمیل اور 27 سالہ سے ببلو کی ایسے سے کی گئی ہے بتا جاتا ہے کہ تینوں لیور کا کام کرتے ہیں اور لنگھروت کے علاقے میں رہائش پوزیر تھے خمردین جو بائے ہاتھ سے معذور تھا اسکوٹر چلا رہا تھا اور اسکوٹر اس کے خابو سے باہر ہو گئی پیپٹی کمیٹنہ پولیس سمشابات پرکاش ریڈی نے بتایا کہ تینوں کی برسر موقعہ موت ہو گئی ہے نے بتایا کہ یہ تینوں غلط سمپ سے آ رہے تھے اور اس روڈ پر گاڑی چلا رہے تھے جو کہ بھارے گاڑیوں کے لیے مختص تھی گچی بولی میں ایک آٹوٹ ٹرالی کے لوٹ جانے کے نتیجے میں سارے افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق یہ حدثہ اس وقت پیش آیا جب ٹرالی گچی بولی سے یونیورسٹی آف ہیدر آباد کی سمت جا رہی تھی زخمیوں کو خریبی دواخانے میں شریف کروا دیا گیا ہے پولیس آگے کی تحقیقات میں مصروف ہے جامل نظامین نے ایک فتوہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ صرف دس زلحجہ کو طلوع فجر سے بارہ زلحجہ کو خابل مغرب تک ادا کی جانے والی خربانی ہی خابل خبول ہوگی ایک استفسار کے جواب میں جامل نظامین نے مزید کہا کہ آیام خربانی کے بعد خربانی کا جانور خریدنے کی صورت میں جانور کو صدقہ کرنا اور جانور خریدنے کی صورت میں اس کی رقم صدقہ کرنا واجب ہے جامل نظامین سے سوال کیا گیا تھا کہ آیا دس زلحجہ سے خابل یا شبعید بعض تاجر حضرات خربانی کا جانور زبا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی صورت میں تاجرین کا یعمل کیسا ہے جامل نظامین نے کہا کہ شہر میں عید کی نواز سے خابل اور ذہات میں طلوع فجر سے خابل زبا کرنے سے خربانی آتا نہیں ہوتی بلکہ وہ محس گوش کھانے کے لیے زبا کردہ جانور ہوگا صدقہ جمعید الخریش محمد سلیم صاحبہ خیمت سی نے پولیس کے ذمہ داروں سے مطالبہ کیا کہ وہ جانوروں کی منتقلی میں رکاوٹ پدا کرنے والے نام نحات گور اکشکوں کی حفظہ حفظہی نہ کرے اپنے ایک بیان میں محمد سلیم نے کہا کہ پولیس کا ایسا اقدام غیر خانونی ہوگا انہوں نے کہا کہ گور اکشک جانوروں کی منتقلی والی گاڑیوں کو روک کر اس کی چابیاں تک کھینچ لے رہے ہیں اور ایسی اطلاعات عام ہو گئی ہیں انہوں نے جانوروں کا کاروبا کرنے والوں سے بھی کہا کہ وہ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ گور اکشکوں کے خلاف پولیس میں باخیدہ شکایت دچ کروائیں ایک سہنٹالیس سالہ ہندوستانی اور اس کے نو ساتھیوں نے بیس ملین درم یعنی چالیس کور روپے کا جیک پارٹ جیت لیا ہے کریلے کا متواتن رنجیت سبحان راجن جو ابو دابی میں ڈریور کی حیثے سے کام کر رہا ہے تین سال سے مستصر لاتری کا ٹکیٹ خریدتا تھا اکبار خلیس ٹیمز کے بطابق وہ ہر بار امید سے ٹکیٹ خریدتا رہا کہ آج نہیں تو کل اس سے جیک پارٹ اٹھے گا اس کے دیگر نو ساتھیوں میں پاکستانی نیپالی اور بنگلہ دیشی شہدی شاملیں جو کہ ایک ٹوٹل کی پارکنگ میں کام کرتے ہیں ان سوپ نے فیکس سو درم ڈال کر یہ ٹکیٹ 31 جون کو خریدا تھا وزیادر نظر موڈی نے امریکہ کی 245 یومی آزادی کے موقع پر امریکی شدر جو بیڈن کو ببارک باد دی اپنے خیام میں موڈی نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ میں بہت ساری چیزیں مشتریخ ہیں جن میں جمعوریت اور آزادی کی اغدار شامل ہیں موسیقی موسیقی موسیقی